اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گی ڈراما فلم سائی فائد 2019 سے جس کا نام ہے آئی ایم مدر اس لیے دھیان سے سنیے گا دوبارہ آبادی کی سہولت میں اس واقعے کے ایک دن جس کی وجہ سے تمام انسانوں کو خاتمہ ہو گیا تھا اور اب 63,000 ایمریوز تھے کوئی بھی انسان نہیں تھا ایک مدر ربورٹ تھی جس کا مین مشن تھا کہ پھر سے ہیومن پاپولیشن ڈیویلپ کرے اور ابھی اس واقعے کے بعد وہ پہلا ہیومن بنا رہی تھی وہ کینسٹر کو کھولتی ہے جس کی اندر ایمریوز تھے وہ پہلے ایمریوز کو باہر نکالتی ہے اور اسے گسٹیشن چیمبر میں ڈال دیتی ہے اور ایمریوز صرف 24 آورز میں بیبی بن جائے گا وہ بھی ارٹیفیشل وام کی مدد سے مدر ربورٹ کافی سبر سے انتظار کر رہی تھی اور تب ہی اسے مشین سے بوم پھٹنے کی آواز آتی ہے ایمریو اب بیبی گرل بن جاتی ہے اور مدر ربورٹ بلکل ماں کی طرح اس کا حیال رکھنے لگ جاتی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ بیبی گرل اب کافی گرون ہو گئی ہے اس نے اپنا پہلا قدم اٹھایا تھا اب وہ ہسنے اور رونے بھی لگی تھی وہ دورتی اور ادھر ادھر کھیلتی بھی تھی لیکن وہ سب کچھ مدر ربورٹ کی آنکھوں کے سامنے کرتی تھی جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ مدر ربورٹ ریال ماں کی طرح اس کا حیال رکھتی ہے وہ بیبی گرل اب لیٹل گرل یعنی چھوٹی سی کیوٹ سی لڑکی بن جاتی ہے وہ مدر ربورٹ کے ساتھ کھیلتی ڈانس کرتی اور ربورٹ کے اوپر سٹکر لگاتی تھی ایک دن وہ مدر ربورٹ سے پوچھتی ہے یہاں بار اور انسانی بچے کیوں نہیں ہیں پھر مدر ربورٹ اسے ایمبریو والے روم میں لے جاتی ہے اور باقی ایمبریوز دکھاتی ہے تقریباً چودہ ہزار دن اس واقعے کو بیٹھ کے تھے لیکن ری پاپولیشن فیسیلٹی میں صرف ایک ہی انسان تھی وہ بچی جس کا نام ڈاؤٹر تھا اب وہ ٹینیجر میں پہنچ گئی تھی ایک دن وہ اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے ٹیبلٹ میں کوئی ویڈیو آئی ہوئی ہے جب وہ بریک فرسٹ کر رہی ہوتی تھی تو مدر ربورٹ وہاں آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو کوئی پرابلم ہے جسے ڈاؤٹر بے کل ٹھیک کر دیتی ہے اب لڑکی بڑی ہوتی جا رہی تھی وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ اور اوبیڈینٹ بن جاتی ہے اسے مدر ربورٹ ڈیفیکلٹ ہائپو تھیکل سیچویشن سکھاتی ہے اور اسے بہت اچھے سے اب بریکنگ کر رہی تھی ایک آٹھ ڈاؤٹر کو سونے میں مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی لائٹ چلی جاتی ہے وہ مدر ربورٹ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ ان کے چارجنگ نہیں ہے پھر ڈاؤٹر پاور کٹ کو ٹھیک کرنے کی لیے جاتی ہے تب ہی اسے ایک ماؤس کے چلنے کی آواز آتی ہے اور وہ اسے ٹرپ کر لیتی ہے اور پھر پاور کٹ کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے اور ماؤس کو بھی پکڑ لیتی ہے لائٹ واپس آنے پر مدر ربورٹ ریچارج ہو جاتی ہے اور ڈاؤٹر مدر کو وہ ماؤس دکھاتی ہے جس کو دیکھا مدر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ائر لاک فیسیلٹی میں یہ کیسے آ گیا وہ یہ نقصان دے بھی ہے اور وہ اپنی ڈاؤٹر کو بھی سب سے دور رکھنا چاہتی تھی مدر ماوس کو انسینینیٹ کر دیتی ہے جبکہ ڈاؤٹر پروٹیسٹ کرتی ہے تو مدر کہتی ہے یہ ہترناک ہے صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی امبریوز کے لیے بھی اس نقصان ڈاؤٹر کو ائر لاک سے کافی زیادہ آوازیں آ رہی تھی وہ چیک کرنے کے لیے جاتی ہے تو اسے پہلے ہیچ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور اسے دوبارہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ پہلے ہیچ کا دروازہ کھول دیتی ہے تو وہاں وہ دیکھتی ہے کہ ایک وومن کو گولی لگی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئی ہے ڈاؤٹر اس کو سوٹ دے کر اسے اندر لے آتی ہے لیکن آلام بجھنے کی وجہ سے مدر بھی الارٹ ہو جاتی ہے وہ وومن ڈاؤٹر سے کہتی ہے کہ مدر کو کچھ نہ بتائے مدر کے آنے پر ڈاؤٹر کہتی ہے کہ اس نے ہیچ صرف ایک سیکنڈ کے لیے کھولا تھا مدر اس پر غزہ کرتی ہے اور کہتی ہے سزا کے طور پر تم ابھی امپورٹنٹ اگزیم دوگی اگلے ہی مومنٹ وہ دونوں کلاس روم مپ ہوتی ہیں مدر ڈاؤٹر کو اگزیم دیتی ہے اور کہتی ہے اس کے پاس ایک گھنٹہ ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اور وہ خود وہاں سے چلی جاتی ہے جو ہی مدر وہاں سے جاتی ہے تو ڈاؤٹر پھر سے ائر لاک کی طرف چلی جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ وومن بے ہوش ہوئی بھی ہے وہ اس کا بیک دیکھنے لگتی ہے جس میں اسے ایک گن نظر آتی ہے وہ گن اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اسے اٹھانے لگتی ہے ڈاؤٹر اسے کہتی ہے اسے جو بھی میڈیسن ضرورت ہے وہ اسے دے گی لیکن وہ یہاں رک نہیں سکتی وہ وومن پانی دیکھتی ہے تو ماسک نیچے کا دیتی ہے اور کہتی ہے تم حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی جبکہ ڈاؤٹر مدر کے واپس آنے سے پہلے وومن کو میڈیسن دے کر کسی اور جگہ بیجنا چاہ رہی تھی ڈاؤٹر جب ساری ضرورت کی چیزیں ائر لاک سے اٹھا رہی تھی تب ہی مدر وہاں آ جاتی ہے اور ماسک دیکھ لیتی ہے ڈاؤٹر سے میڈیسن کی باٹل ٹوٹ جاتی ہے اور وہ خود کو زخمی کر لیتی ہے کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ مدر آ رہی ہے وومن مدر کو ماسک کے ساتھ آتا دیکھا خود کی گن ڈونڈنے لگتی ہے پھر وومن ڈاؤٹر کو اپنے گن کے لیے کہتی ہے ڈاؤٹر کہتی ہے کہ وہ میری مدر ہے وومن کہتی ہے یہ روبوٹ ہے یہ باہر انسانوں کو ختم کر رہی ہے اسی جیسے روبوٹ ہیں جن کی وجہ سے ہم مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں مدر ڈاؤٹر کو اگزیم حال میں نہیں پاتی تو اس کو دیکھنے لگتی ہے تب ہی وومن جان جاتی ہے کہ مدر آ رہی ہے تو وہ ڈاؤٹر کے گلے پر ویپن رکھ دیتی ہے مدر بھی ان کی طرف بڑھتے ہوئے اندر آ جاتی ہے لیکن وومن اسے شوٹ کرتی ہے اس سے پہلے کہ وہ پھر کچھ کرتی مدر اسے پکڑ لیتی ہے ڈاؤٹر کہتی ہے کہ وہ اسے نہ مارے اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ وہ زخمی ہے مدر کو اس کی ہیلپ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن اسے ڈاؤٹر کے جھوٹ پھولنے سے پرابلم تھی وہ اسے اندر لے جاتی ہے لیکن مدر ڈاؤٹر کو باہر رکھنے کے لیے بولتی ہے تاکہ ڈاؤٹر کچھ بھی نہ سن سکے اور مدر ایزیلی اس سے پوچھ تچ کر سکے اب اندر وومن زخم کو مرم لگانے سے انکار کر دیتی ہے لیکن مدر ابھی بھی اس سے بات کر رہی تھی اب مدر وومن کو کہتی ہے کہ اس نے جو کہانی سنائی ہے ڈاؤٹر کو میرے حلاف کرنے کے لیے وہ کافی ہے مدر وومن کو بتاتی ہے کہ وہ انسانوں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے لیکن اگر وہ اپنے ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہتی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ ڈاؤٹر اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے وومن سے کیا بات کی مدر آ کر گن سائٹ پر رکھتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ کیوں اس نے جھوٹ بولا اور یہ کہ وہ اسے باہر کے حطروں سے دھو رکھنا جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ مجھ میں اور باہر کے روبوٹ میں کافی زیادہ فرق ہے ڈاؤٹر کے لیے بہت عجیب تھا یہ سب کچھ جاننا لیکن ابھی بھی وہ اپنی مدر پر ٹرسٹ کر رہی تھی جو اسے یہ بتا رہی تھی اگر وومن تھوڑے اور پاس سے شوٹ کرتی تو میرا سی پی او ڈیمیج ہو جاتا پھر ڈاؤٹر اس سے پوچھتی ہے کیا وہ باہر کے حالات سے واقف تھی تب وہ کہتی ہے نہیں اور پھر ڈاؤٹر سے کہتی ہے کہ وہ وومن کو ٹرسٹ دلائے تاکہ باہر کے لوگوں کی مدد کر سکے پھر ڈاؤٹر وومن کو انسسٹ کرتی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کروائے بہت زیادہ کہنے کے بعد وہ مان جاتی ہے پھر وومن کی سرجری ہوتی ہے اور بولٹ باہر نکالی جاتی ہے اب وومن کافی بہتر ہو جاتی ہے اور ڈاؤٹر کا شکریہ آدھا کرتی ہے جو اس نے اس کے لئے کیا تھا وہ دونوں باتیں کرنے لگتی ہیں تو مدر انہیں ابزرگ کرنے لگتی ہے پھر ڈاؤٹر کو اس وومن کے بیک سے بک اور بہت سی چیزیں ملتی ہیں جس کو پوچھنے کے لئے وہ وومن کے پاس جاتی ہے وومن اسے بتاتی ہے کہ تمہیں مدر نے منیپولیٹ کیا ہے اس لئے تم ایسا کہہ رہی ہو یہ سب روبوٹ ایک جیسے ہیں جو باہر سروائیول کو تنگ کرتے ہیں اس بک میں وہ لوگ ہیں جو سروائیول کر رہے ہیں ڈاؤٹر اسے انسسٹ کرتی ہے کہ وہ سب کو یہاں لاکر ٹھیک کرنا چاہتی ہے لیکن وومن اسے خود کے ساتھ باہر لے جانے کا کہتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میرے ساتھ باہر چل کر خود دیکھ لو تب ہی مدر آ کر انہیں انٹرپٹ کر دیتی ہے اور ڈاؤٹر سے کہتی ہے وومن کو آرام کی ضرورت ہے جبکہ تمہیں اپنا اگزیم کرنا ہے پھر وہ دونوں باہر چلے جاتی ہیں پھر مدر ڈاؤٹر کو بتاتی ہے جو بولٹ وومن نے مجھے شوٹ کری وہ اور وومن کے زخم سے نکلے ہوئی بولٹ دونوں سیم ہیں اور ایسا بلکل نہیں ہو سکتا کہ روبوٹ اور انسان ایک ہی گن یوز کرتے ہوں بلکہ ایسا ضرور ہویا ہوگا کہ کسی انسان نہیں اسے شوٹ کیا ہوگا کسی بھی وجہ سے ڈاؤٹر اس بات سے پریشان ہوگی تھی لیکن وہ وومن کا سیکرٹ شیئر نہیں کرتی جو اس نے اس کے ساتھ باہر جانے کا بولا تھا اس کے بعد ڈاؤٹر اگزیم کر رہی تھی جو ایتھیکل اور سیکالوجیکل کویسٹنز پر آیا ہوا تھا پھر اس کی مدر اسے بتاتی ہے کہ اس کا ریزلٹ سب سے اچھا آیا ہے جتنا اس سے پہلے کسی کا نہیں آیا اس لئے مدر اسے ریوارڈ دینا چاہتی تھی اور اسے کہتی ہے اپنی مرضی سے ایمبریو لو جو تمہارا سیبلنگ بنے کا ڈاؤٹر میل ایمبریو جوز کرتی ہے اور اسے گسٹریشن چیمبر میں ڈالتی ہے اور ٹائم سیٹ کرتی ہے وہ دونوں ساتھ میں بہت زیادہ خوش تھے اس کے بعد ڈاؤٹر وومن کے پاس آتی ہے لیکن وومن اسے بتاتی ہے کہ وہ خود بولیٹ والی بات کو چیک کرے اس کے مدر جھوٹ پول رہی ہے رات میں ڈاؤٹر مدر کا ہینڈ یوز کر کے کیبنٹ کھول لیتی ہے جہاں پر بولیٹ پڑی تھی ڈاؤٹر دیکھتی ہے کہ بولیٹ ڈیفرنٹ ہے مدر نے اسے جھوٹ بولا ہے پھر وہ سٹرور روم میں ایک دراز دیکھتی ہے جس پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوا تھا اس کے اندر دو ایمبریوز کے ڈاؤکومنٹس تھے ڈاؤٹر جب ایمبریو کنٹینر کو دیکھتی ہے تو اسے بتا چلتا ہے کہ وہ پہلی ایمبریو نہیں ہے بہت سے ایمبریو پہلے انسان بن چکے ہیں لیکن وہ اس ٹیسٹک میں فیل ہونے کی وجہ سے ختم کر دیئے گئے تھے لیکن پھر وہ ایک بچے کی فوٹو دیکھتی ہے جو اس کے بچپن کے جیسے ہوتی ہے پھر ڈاؤٹر انسینیریٹر کو دیکھنے جاتی ہے اور وہاں اسے ایش میں انسانی جان نظر آتا ہے اس کے بعد وہ بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور وومن سے بات کرنے جاتی ہے کہ وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی وومن اسے بتاتی ہے کہ تم انسان ہو اس لیے تمہارے اندر فیلنگ ہیں لیکن تمہاری مدر کے اندر کوئی فیلنگ نہیں ہے کیونکہ وہ یہ فیل کار ہی نہیں سکتی پھر وہ وومن سے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ باہر مائنس میں کب جائے گی اور جانے میں کتنی دیر لگتی ہے بیکنہ وہ اپنا مائنسیٹ کر چکی تھی کہ وہ اس کے ساتھ باہر جائے گی لیکن پھر وہ وومن سے بولتی ہے کہ اس کے بھائی کو بارنونے دو وہ اسے ساتھ لے کا جانا چاہتی ہے وہ اس کو مدر کے پاس چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کے پاس چھوڑنا اسے خطرہ لگ رہا تھا اور ساتھ میں یہ بھی بولتی ہے کہ باقی ایمریوز کو بھی مدر سے خطرہ ہے وومن اسے کہتی ہے وہ یہاں سے چلے مائنس کے لوگ ان کی ضرور مدد کریں گے لیکن ڈاٹر بھائی کو ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی پھر وہ کہتی ہے وہ اس کا ویٹ کرے گی اور باقی ایمریوز کے لیے دوبارہ یہاں آئے گی مدر کو ڈاٹر پر شک ہونے لگتا ہے اس لیے وہ اسے بھائی کے لیے دودھ بنانا سکھا رہی تھی اور اسی کے ساتھ وہ ڈاٹر کو اندر بند کر دیتی ہے کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں مدر وومن کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ان کے پلینز کے بارے میں وہ سب جانتی ہے اور وہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور ساتھ میں باقی سرپائیول کے بارے میں پوچھتی ہے پھر ڈاٹر کو دکھاتے ہیں جو کہ گیس کا استعمال کر کے دروازہ توڑ لیتی ہے اور الام بجا دیتی ہے جس کی وجہ سے مدر الارڈ ہو جاتی ہے پھر ڈاٹر وومن کے پاس آ جاتی ہے وومن اسے انسسٹ کرتی ہے کہ تمہارے بھائی کے لیے ہم پھر سے یہاں واپس آئیں گے اور ابھی ہمیں یہاں سے جانا چاہیے مائن کے لوگ بھی اس میں ہماری مدد کریں گے لیکن تبھی وہاں مدر آ جاتی ہے وومن ڈاٹر کی گردن پر چاکو رکھ دیتی ہے اور مدر کو دور کھولنے کا کہتی ہے مدر کو مجبوراں دور کھولنا پڑتا ہے دور کھولتے ہی وہ دونوں باہر چلی جاتی ہیں تبھی ڈاٹر کو ریالائز ہوتا ہے کہ باہر سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے نہ کوئی درخت اور نہ ہی کوئی گھر ہے ہر طرف بس سہرائی سہرہ اور بہت زیادہ ریت اور مٹی ہے تبھی ان پر روبوٹ کا اٹیک ہوتا ہے اور وہ لوگ ان سے بچ کر مائنز کی طرف باگنے لگتی ہیں جہاں اسے آ کر اندازہ ہوتا ہے کہ روبوٹ باہر کی دنیا کو بھی بدل رہے ہیں پھر وومن ڈاٹر کو لینڈسکیپ لے جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے پہلے انسانوں کے لیے سانس لینا بہت مشکل تھا لیکن جب لینڈسکیپ بنا تب کچھ بہتری آئی ڈاٹر اوشن دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی کیونکہ اس نے باہر کی دنیا پہلی بار دیکھی تھی اور پھر اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وومن اس کنٹینر میں اکیلی رہتی ہے اور وہ مائنز کو بہت پہلے سے چھوڑ چکی ہے اب اگر وہ وہاں جائے بھی تو سب ایک دوسرے کو بھوک کی وجہ سے مار چکے ہوں گے ڈاٹر اسے بولتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں لائیا ہے جبکہ تمہارے ساتھ تو یہاں کوئی نہیں رہتا تمہاری وجہ سے میں اپنے بھائی کو وہاں اکیلہ چھوڑ آئی ہوں وومن اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے ساتھ رہے لیکن ڈاٹر اکیلے ہی فیسیلٹی کی طرف بھاگنے لگتی ہے وہاں پہنچنے پر اسے روبورٹ چیک کرنے لگتے ہیں ڈاٹر انہیں کہتی ہے کہ اس نے مدر سے بات کرنی ہے جب وہ سنتی ہے کہ اس کا بھائی رو رہا ہے اور مدر اس کے بھائی کو کہہ رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ ڈاٹر گھر میں بحفاظت آگئی ہے ڈاٹر دور سے کھڑے انہیں دیکھ رہی تھی اور پاس جانے کا سوچتی ہے مدر اسے کہتی ہے یہاں آؤ لیکن کلھڑا وہاں ہی چھوڑ کر آؤ ایسا کرنے کی وجہ اور فیسیلٹی کو بنانے کی وجہ بتاتی ہے تو وہ کلھڑا ادھر ہی پھینک دیتی ہے وہ وجہ کیا تھی مدر اسے بتاتی ہے کہ وہ صرف بیٹر ہیومن بنانا چاہتی تھی اس نے اسے بتایا کہ میں ہی ہوں جس نے پلانٹ کو ختم کیا کیونکہ ہیومینٹی خود کو ختم کر رہی تھی اور میں ہی ہوں جو باقی روبورٹ کو چلا رہی ہوں اور یہ سب میں نے ہیومن کو ری بیلڈ کرنے کے لیے کیا ہے تاکہ ہیومن کو اتھیک سکھا سکے اور صحیح اور غلط کا بتا سکے اور چیزوں کی قدر کرنا سکھا سکے اب ڈاٹر مدر سے کہتی ہے کہ وہ خود اپنے بھائی کو اور باقی ایمبریوز کو اب برنگ کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ سب کچھ مدر سے سیکھ چکی تھی مدر اس کے مورل اور ایتھکس کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دیتی ہے پھر ڈاٹر مدر کو شوٹ کر دیتی ہے پھر وومن کو دکھایا جاتا ہے جسے ایک روبورٹ آ کر ختم کر دیتا ہے کیونکہ اس کا کام ختم ہو چکا تھا ایمبریوز روم میں جا کر چیک انڈ بیلنس کرتی ہے جسے یہ شو ہوتا ہے کہ وہ اب ریسپونسیبل یعنی مدر بن گئی ہے تو کیسی لگیا آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ فکشن میں لازمی بتائیے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرو ملیں گے نیکس ویڈیو میں ٹینکس ور واشنگ ایمبریوز روم کیوں کو سبسکرائب کرو تو پیسی لگا سبسکرائب اور کمنٹ اور ایمبریوز روم کیوں کو سبسکرائب کرو